آزم صاحب نے علپسنکھیکوں کو مکھے دھارہ سے جوڑنے کے لیے سرسید کی طرح سپنا دیکھا اور اس کو ساکار کرنے کے لیے جوہر یونیورسٹی کے روپ میں ایک بہت ہی سرہانی قدم اٹھایا لیکن شکشہ کی اس محیم میں وہ اکیلے نہ پڑے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوہر یونیورسٹی جو ایک مسلمانوں کے لیے توفہ ہے اس کو اگر سرکار ادھگرن کر لے تو یہاں پر بہت معمولی فیس پر جس طرح علیگرن مسلم یونیورسٹی ہیدر آباد یونیورسٹی اور جامیہ یونیورسٹی کے اندر صرف تین ہزار روپے میں گریجویشن پوری ہو جاتی ہے بچے کی اور چالیس سے پچاس ہزار روپے میں پورا ڈاکٹر اور انجینئر بن کے تیار ہو جاتا ہے چونکہ آزم صاحب چاہتے ہیں کہ علپسنکھیکوں کو وہ مکھے دھارہ سے جوڑیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فری میں ایڈمیشن بھی کریں اور ان کی فیس بھی بہت ہی نومینل رکھیں لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ یونیورسٹی کا مینٹیننس اور پروفیسرز کی سیلری نکالنا مشکل ہو جائے گا چونکہ اس کو سرکار سے کوئی ایڈ نہیں ملتی ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جوہر یونیورسٹی کے اندر ایک ایک بیلڈنگ سرکار کے پیسے سے بنی ہے چاہے سڑکوں کا جال ہو پانی کی ٹنکیاں ہو پی ڈبلو ڈی کا گیسٹ ہاؤس ہو پنڈال ہو جھیل ہو کوئی بھی ایک عمارت آپ دیکھ لیجے سب سرکار کے پیسے سے بنی ہے اس کے علاوہ اسی فیصدی زمین سرکاری ہے چاہے وہ شطور سمپتی کے روپ میں ہو فورسٹ کے روپ میں ہو چکرودوں کے روپ میں ہو ندی کے روپ میں ہو اور بیس فیصدی زمین آزم صاحب نے خریدی ہے لیکن وہ بیس فیصدی زمین جو خریدی ہے وہ چندے کے پیسے سے خریدی ہے دوبائی سعودی آراب ڈلی ایران ایراق تمام ملکوں میں آزم صاحب گھومے اور وہاں سے چندہ اکھٹا کیا اس کے بعد انہوں نے لگ بگ بیس فیصدی زمین جوہر یونیورسٹی کے لیے خریدی اور اسی فیصدی زمین ان کو سرکار نے دی اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوہر یونیورسٹی پوری طریقے سے یا تو سرکاری پیسے پر کھڑی ہے یا charity based ہے تو اگر اس یونیورسٹی کو سرکار ادھگرن کر لے تو الپسنکھیا کو بہت معمولی فیصد پر admission بھی ملے گا اور وہاں سے بہت اچھے لیویل کے ڈاکٹر اور انجینئر بن کر جائیں گے جس سرہاں سے اور مسلم اداروں سے نکلتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اس محیم کے اندر جڑیں اور آزم صاحب کا بھی ساتھ دیں جس طرح سرسیت کو آج دنیا کے کونے کونے میں پہچانا جاتا ہے اسی طرح اگر اس یونیورسٹی کو کیندر سرکار ادھگرن کر لے تو آزم صاحب کا نام بھی شکشہ کے چھیتر میں امر ہو جائے گا اسی کو لے کر میں نے آج ایک گیاپن ذلا دکاری مہودے کے مادھیم سے اتر پردیش کے مکھے مندری کو بھیجا ہے اور میں نے ان سے یہ آگرے کیا ہے کہ یدی آپ کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب میں وشواس رکھتی ہے تو آپ کو علب سنکھیکوں کے لیے یہ سرہانیے قدم اٹھانا ہوگا اپنے دل کو بڑھا کرنا ہوگا اور اتی شیگر آپ کو ایک پرستاؤ کیندر سرکار کو بھیجنا ہوگا جس میں جوہر یونیورسٹی کو ادھگرن کیا جائے اور علب سنکھیکوں کے لیے بہت معمولی فیز پر یہاں پہ ایڈمیشن بھی ہو اور ان کو پوری پڑھائی ملے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح سرسید صاحب نے علیگر مسلم یونیورسٹی کی استحاپنا کی اور بعد میں اس کو قوم کے لیے وفق کر دیا آج اس کا کنٹرول کیندر سرکار کے پاس ہے جس کی وجہ سے وہاں بچے بہت نومنال فیز پر آلیہ درجے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح اگر جوہر یونیورسٹی کا کنٹرول کیندر سرکار کے پاس چلا جائے تو آزم خان کے سپنوں کو پنکھ لگ جائیں گے اور علپسنکیق سماج ہمیشہ کیندر سرکار کا یا راجے سرکار کا ابھاری رہے گا